قرآن میں ایک اور عظیم مثال سیدہ آسیہ کی ملتی ہے ہم کئی بار ایک سے سوال کرتی ہیں نا کہ میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے میرا شوہر میری نہیں سنتا میرا شوہر میرے ساتھ ظلم زیادتی کا برطاو کرتا ہے میرا شوہر سخت ہے میں اپنے اس سخت شوہر کی موجودگی میں اللہ کی دین کی بات کیسے کروں دعوت کا کام کیسے کروں مجھے یہ مشکلات ہیں آج کے دور میں میرا سسرال ایسا ہے تو سیدہ آسیہ سے بھی برا سسرال ہے کسی کا دنیا میں کہ جن کا شوہر فیرون تھا اور وہ سارے فیرون کے رشتے دار ان کا سسرال تھے اور وہ اپنا دین بچا بچا کے رکھتی تھی اور اللہ کے حضور قرآن مجید میں ہے اور پھر حدیث میں وہ دعا کرتی تھی مولا کہ یہ جتنی سختی دنیا میں برداشت کرتی ہوں میں جب بھی تیرے پاس آؤں میرے لیے اپنے حضور جنتوں میں ایک عظیم گھر تیار کر کے رکھنا جس میں آ کر سبر کر سکوں تو سبر کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ ہر شیئے ان کے خلاف تھی شوہر سب سے بڑا دشمن اسلام کا اس کا پورا خاندان ظلم کرنے والا اکیلی ایمان کی نمائندہ اس پورے ماحول میں سیدہ آسیہ تھی اس لیے قرآن مجید نے ان کی مثال دی ہے تو ان مثالوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے لیڈرز ہیں یہ ہماری رول موڈلز ہونی چاہیے کہ کس ماحول میں ایک تو وہ ماحول ہے نا کہ کسی نے پیدائش لی ہو اچھے ماحول میں ہر چیز سوچبل ہے سپورٹیو ہے اور سیدہ آسیہ کا ایک موڈل دیکھئے کہ ہر چیزی خلاف ہے اور پھر وہ بدبخت فیرون جو خدای کا دعویٰ کرتا ہے خدا کا دشمن ہے وہ شوہر ہے ان کا جو لوگوں کو مرواتا ہے قتل و غارت کرتا ہے لوگوں کی جانیں لیتا ہے وہی دشمن ہے اور وہی شوہر ہے اس کے ساتھ زندگی بھی گزاری اپنا ایمان بھی محفوظ رکھا اور نہ صرف یہ ذرا دیکھئے اللہ رب العزت نے پھر وہ بنی اسرائیل کے لیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رسول کی تربیت بھی ایک ایسے ماحول میں ایسی خاتون سے کروا رہے ہیں جس کی اردگید ہر شہر اور شہر اس کا شوہر خود سیدنا موسیٰ کا دشمن ہے اور وہ پیدا دیتی ہے خدا کا دشمن ہے وہ اور ان سے اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ کی پربرش کروا رہا ہے یہ وومن امپاورمنٹ ہے کہ جس شہر کو صحیح جانا جس شہر کو خدا کا حکم اور فرمان جانا جس شہر کو آکھ علیہ السلام کی تعلیمات جانا معاشرے سے اس طرح وزڈم اور حکمت سے لڑی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی اللہ کی حکم کی بجا آوری بھی کرتی رہی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تیاری بھی کرتی رہی یہ وومن امپاورمنٹ ہے کہ جس شہر کا ارادہ کیا وہ کر گزری ہر مشکل سے ٹکرا کے کر گزری یہ عظیم مثال ہے وہ بہنیں ہماری جو پریشان رہتی ہیں کہ ہم اپنے معاول میں دعوت کا کام کیسے کریں تو سید آسیہ ان کو پھر بطور رول موڈل لیں جب گھر میں مشکل ہو اور دین کے خلاف کام کر ہو اور آپ کو حققابات نہ کرنے دیتی